بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب بار کاؤنسل کے لیگل ایڈکیشن کمیٹی کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید آن لائن دیکھنے والے دوست اور یہاں پہ موجود دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں لیگل ایڈکیشن کمیٹی نے لاغ ایٹ کے اپ کامنگ سنڈے کو جو اگزام ہو رہا ہے اس کے لیے ٹریننگ کے لیے دوستوں کا یہاں پہ ٹریننگ سسٹم شروع کیا آج تیسرا لیکچر ہے تیسرا لیکچر کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اسلامی جورو سکرونز کا جو کہ پرانے سیلیبس کو تبدیل کر کے سیلیبس تو شاید وہی ہے لیکن کتاب جس کی اوپر پیٹ پچھلی دفعہ سر عبدالرحیم کی کتاب تھی اور اس دفعہ عمران حسن خان نیازی صاحب کی اسلامی جورو سکرونز کی کتاب ریکمینڈ کی گئی ہے سیلیبس کے اندر بلکہ ریکمینڈ نہیں سیٹ کی گئی ہے سیلیبس کے اندر تو اس دفعہ ہم نے یہ امپورٹنٹ جانا کہ ہماری خوش قسمتی تھی پچھلی دفعہ بھی ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اسلامی جورو سکرونز کے پر ایک ایک ایکسلنٹ لیکچر دیا اور اس دفعہ نئے سیلیبس کے پر لیکچر دینے کے لیے ہم خوش آمدید کہتے ہیں عظیم فاروقی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہے اور بہت بڑے ایڈوکیشنیس ہیں پنجاب ینیورسٹی law college کے اندر بھی آج کل پڑھا رہے ہیں آئی لیل ایم کے لیول کے اوپر اور بیشمار teaching کا بھی experience ہے اور اس سے زیادہ youngsters کے لیے اور بیشمار آئی training کے اندر بیشمار committed ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں عظیم فاروقی صاحب کو سر senter of excellence کے اندر and over to you عظیم فاروقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت ہی شکر گزار ہوں بڑے بھائی احمد کیوں صاحب کا جنر نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا کہ میں اپنے سٹودنٹس کو دوستوں کو جو بار کے ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ لاؤگ اٹ کے لیے آئے ہیں ان کے لیے مجھے مدو کیا اور میرے مجھ جنہا چیز کو ایک اور موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے اس ٹریننگ کے حوالے سے ان قویسٹنز کے حوالے سے کچھ چیزیں جہاں میں گوش گزار کر سکوں آہ تھینکیو احمد بھائی فوریو کائنڈ آہ انویٹیشن آچھا آہ بیفور گوئنگ انٹو دیٹیل میں آہ سب سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ بیدرگار تو دی لاؤگ اٹ آہ ڈسکس کرنا چاہوں گا آہ بیسیکلی پچھلا سلیبس اس مرتبہ چینج ہوا ہے اور پچھلے سلیبس میں چونکہ آہ سر عبد الرحیم کی کتاب تھی تو اس لیبس کافی زیادہ آہ لیندھی اور ایکسٹینڈڈ تھا اس مرتبہ جو کتاب سیٹ کی گئی ہے آپ کے سلیبائے کے لیے آہ فور لاؤگ ایڈ اسلامی یوریسپورنس کے لیے وہ ہے سر عبد الرحیم کی کتاب یہ میری سلائیڈ میں آپ کو اس کتاب کا جو ہے وہ آہ ریفرنس مل جائے گا آچھا اس کتاب کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ ٹونٹی سیون چپٹر ہوں گے لیکن کچھ چپٹر ایسے ہیں جو کہ irrelevant ہیں with regard to the آہ mcqs because وہ total islamic theory کے اوپر بیس کرتا جو total islamic theory ہے اس سے mcq جو ہے وہ نہیں آتا تو کچھ چپٹر میں آپ کو recommend کروں گا وہ آپ skip کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف اور صرف islamic legal theory سے related ہے ٹھیک ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے legal sources سے subsidiary sources primary sources dependent sources اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور topics ہیں جو کہ relevant ہوں گے آپ کے what you call next سلے بھائی سے related جی next جی تو جو course کے جو اس کو جو میں اگر bifurcate کروں تو basically jurisprudence کو 10 marks وہ دیئے گئے ہیں ایک جو part ہے وہ english jurisprudence کا ہے جس میں آپ کو 5 marks تیار کرنے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا islamic jurisprudence ہے جو آج کا ہمارا topic ہے جو آپ کا آج کا ہمارا subject ہے یہ بھی 5 marks کا ہے اچھا next اچھا جی آپ کے سامنے جو recommended یا set by higher education commission نے جو کتاب set کی ہے آپ کے اس کے لیے basically آپ کو یہ book نظر آ رہی ہوگی یہ بالکل latest جو ہے وہ syllabus جو ہے اس کتاب میں سے set کیا گیا ہے جس کا بھی میں ریفرنس دے رہا تھا total اس کے اندر آپ کو اگر کتاب کے chapters اگر دیکھے جائیں جو 27 chapters ہیں 27 chapters کے اندر 27 chapters کے اندر جو ہے وہ جو most importantly آپ سے related ہوں گے وہ 12 یا 14 chapters ہیں جو کہ most importantly آپ سے relevant ہے میں نے chapter کی categorization آپ کے سامنے کر دی کہ introduction اصول الفقہ اور islamic law as discipline یہ pure islamic theory سے relate کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو scope ہوگا mcqs کا وہ بہت بہت marginal ہوگا بہت minor قسم کا ہوگا basically آپ کا جو syllabus یا جو آپ کا mcq style start ہوگا وہ حکم سے start ہوگا اگر آپ حکم کی definition کو include کریں گے یعنی حکم کی جو perceptions ہیں ان کو include کریں گے تو basically what is islamic law یہاں سے آپ کا basic pattern جو ہے وہ start ہوگا کہ حاکم کون ہے محکوم کون ہے محکوم اللہ ہے اور محکوم بے کون ہے اور پھر اس حاکم کا حکم کیا ہوگا جس کو آپ islamic شریعہ بولتے ہو islamic law بولتے ہو یہاں پہ کچھ student jurisprudence کو law سے جو ہے وہ intermingle کر دیتے ہیں ایک چیز ذہن میں رکھئے گا jurisprudence stands for the fiqah fiqah islami ٹھیک ٹھیک جب ہم شریعہ کی بات کروں گا تو وہ حکم کی definition کے preview کے اندر جو ہے وہ fall کرے گا وہ fiqah کے اندر fall نہیں کرے گا jurisprudence stands for the philosophy of law or the understanding of law تو law is itself شریعہ law is itself شریعہ اور جب آپ fiqah کے میننگ میں آوگے that would include or that would encapsulate the word fiqah اور jurisprudence آپ اس کو اس کے ساتھ include کرتے ہیں پھر اس کے بعد classifications and rules of شریعہ ہے یا اسلامی law ہے اس classification کے اندر پانچ components جو ہیں most important آپ سے related ہوں گے وہ جب پانچ components ہیں ان components کے اندر اجاب ندب تحریم قراحہ اور مکروح یہ پانچ جو components ہیں یہ آپ سے related ہوں گے اس کی definition پوچھ سکتا ہے اس کی example پوچھ سکتا ہے یا example دے کے یہ پوچھ سکتا ہے کہ مندوب کیا چیز ہے اقراح کیا چیز ہے تحریم کیا چیز ہے ندب کیا چیز ہے مندوب کس کو بولتے ہیں تو اس طرح یہ آپ کا mcq جو ہے یہاں پر fall کر سکتا ہے then chapter 5 law giver جیسے کہ میں نے پہلے کہا اسلامی law حکم اب وہ حکم کون دے رہا ہے that is called as حاکم law giver نہیں نہیں اسی کے اندر اسی میں chapter 5 اسی میں chapter 5 اب یہ جو law giver ہے یہ basically آپ سے related ہوگا اور پھر then chapter 7 کیوں پر آ جائیں the subject محل محکوم بیح اور محکوم الیح یہ basically اس حکم کی definition کے اندر ہی اس کے off shoots جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ ایسے حکم کو دینے والا کون ہے حاکم حکم کن کے لیے دیا جا رہا ہے محکوم کس چیز کا دیا جا رہا ہے محکوم بیح جو objects of that law ہیں اور پھر کن لوگوں کن پر وہ حکم کا اطلاق ہو رہا ہے محکوم الیح انسان the human beings جن کے اوپر اس حکم کا اطلاق ہونا ہے تو یہاں پہ پھر کہا گیا الیحصاللہ حکم الحاکمین کہ تمہارا جو حاکم ہے وہ حکم الحاکمین نہیں ہے ٹھیک ہے اسی لیے پھر ایک اور آیت بھی آتی ہے ان الحکمو اللہ للا ٹھیک ہے تو یہ آیات کا جو حکم کا جو کانٹیکس ہے اس کانٹیکس سے آپ قرآن پاک سے اس کو جو ہے وہ relate کرتے ہو دین جو most important اس کے اندر چیز ہوگی وہ آپ کا subject matter ہے subject matter stands for the محکوم جن کے اوپر وہ حکم جو ہے وہ apply کیا جا رہا ہے جن کے اوپر اس حکم کا اطلاق کیا جا رہا ہے enforcement of حکم جن کے اوپر کی جا رہی ہے اچھا اس کے پاس جو most important topic ہے آپ کا وہ causes of legal capacity ہے اب وہ causes of legal capacity جو ہے وہ اس کانٹیکس کے اندر آ رہی ہے کہ کن کے اوپر وہ حکم کا اطلاق ہوگا اور کن کی وہ capacity جو ہے وہ جو جن کے اوپر وہ اطلاق ہونے وہ کہاں پہ defective ہوگی say for example نماز کا حکم ہے سات سال سے start ہوا دس سال پہ پھینٹی کا program جو ہے وہ انہوں نے کہا جی مار پیٹ کے بھی نماز پڑھائی جائے اس کے بعد وہ فرض ہوگی تو سات سال سے پہلے وہ defective legal capacity ہوگی اس حکم کا اطلاق جو ہوگا وہ appropriately اس کے اوپر نہیں ہوگا ہاں بچے کی بھی جو legal capacity ہے جہاں پہ اس کے پر حکم کا اطلاق ہوگا law کا اطلاق ہوگا کہ ایسے کئی ایسے laws ہیں جو آپ کے 18 سال کی عمر کے بعد آپ کے اوپر جو ہے وہ applicable ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ laws ایسے ہیں اسی طرح اسلامی احکامات بھی کچھ ایسے ہیں کہ جب آپ کی legal capacity ایسی mature ہوگی تو آپ کے اوپر Islamic law جو ہے وہ applicable ہوگا اگر تم اس کی طرف جانے کا قصد کرتے ہو تو اس کی جانے کی طرف جو ہے اس کے راہ کی طرف جو ہے یا اس کے گھر کی طرف جانے کا قصد کرتے ہو تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو کہ صاحبے مال ہیں ٹھیک ہے تو صاحبے مال ہونا for that reason آپ کی legal capacity consider کی جائے گی پھر اس کے بعد means sorry legal capacity کے اندر imperfect legal capacity بھی ہے جیسے slaves اب slaves کی imperfect legal capacity میں as a chapter اس کو discuss کروں گا کہ یہاں پہ mcqs جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ جو ہیں وہ fit ہوں گے اور کون کون سے mcqs اس میں set ہو سکتے ہیں اچھا اب جو 50% پارٹ ہے آپ کے اسلامی jurisprudence کا یہ سمجھ لیں کہ پانچ نمبر میں سے ڈھائی نمبر جو آنے ہیں وہ آپ کے legal sources میں سے آنے ہیں وہ legal sources میں primary sources بھی ہیں اور secondary sources بھی ہیں اب primary sources of Islamic law کیا ہے قرآن and sunnah وہ کیا ہے قرآن and sunnah اب قرآن and sunnah mind میں رکھئے گا یہ god made laws ہیں اور اس کے بعد جو secondary sources جو subsidiary sources آ رہے ہیں اجماع قیاس استحسان استدلال اجتہات تقلید یہ جتنے بھی sources ہیں even custom یہ سارے man made ہیں اب یہاں پہ classification of laws بھی اپنے mind میں رکھئے گا کہ آپ کا god made law کون سا ہے اور man made law کون سا ہے god made law وہ ہے جس میں amendment نہیں ہو سکتی man made وہ law ہے جس میں amendment ہو سکتی ہے وہ آپ کا اجماع ہے ایک اجماع دوسرے اجماع سے different ہو سکتا ہے ایک قیاس دوسرے قیاس analogical deductions جو ہیں یا analogy جو ہے وہ ایک قیاس دوسرے قیاس سے different ہو سکتا ہے یا اس میں جو ہے difference of opinion آسکتا ہے اسی طرح اجتہاد کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ earlier jurist کا اجتہاد different تھا اور جو متاخرین جو بعد کیانے والے مجتہدین تھے ان کا اجتہاد جو ہے وہ different lines کے اوپر تھا ان کے sources ان کے depend وہ جس چیز کے اوپر depend کرتے تھے chapter number 10 اور chapter number 11 جو آپ کی book recommended book کے اندر مجود ہے اس کے بعد آپ کے secondary sources سر start ہوگے secondary sources میں اجماع اب consensus of opinion جس کو آپ بولتے ہو اب یہاں پہ difference of opinion بھی بہت زیادہ تو اس کو اپنے mind میں رکھنا ہے کہ آپ کا examiner آپ کے ایک jurist کے اجماع کو دوسرے jurist کے اجماع کے ساتھ contrast کر کے بھی پوچھ سکتا ہے یا اجماع کو اجتہاد کے ساتھ difference of opinion کے ریفرنس میں بھی جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے پچھلے دو papers میں اس طرح کا question set کیا ہوا تھا تو یہ mind میں رکھیں کہ past papers کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے related یہ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ include کر رہا ہوں اب اس کے بعد اجماع ہے کیاس ہے مسلحہ ہے استحسان ہے استحساب ہے اور پھر آپ کے sources کے اندر fall کریں گے now most important once again after قرآن اور سننا جو most important chapter ہوگا وہ آپ کا اجتحاد اور abrogation کا chapter ہوگا chapter number 20 and 21 یہ most important ہے out of 27 chapters میں نے آپ کو 12 14 most important chapter کی ایک summary دے دی جن میں سے آپ کا پورے کا جو paper ہے اس پاکی میں نے جو چھڑوائے ہیں اس میں میں ارز کرتا چلوں کہ وہ pure islamic legal theory سے related ہیں اس کا آپ کے mcq سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک فلسفہ ہے اس فلسفے سے normally آپ کا mcq جو ہے وہ نہیں آتا یہاں تک کی practice یہ ہے کہ جتنے پرانے pass papers میں نے دیکھ ہے اس کے اندر legal theory میں سے اس نے کوئی سوال ایسا put نہیں کیا لیکن most importantly in chapters میں سے وہ سوال آپ کو put کرے گا next week اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی effort کر رہا ہوں the thing is کہ آپ کا فقہ اور شریعہ میں ایک marked difference ہے اور یہ سوال پچھلے کسی paper میں ان سے پوچھا بھی ہے کہ اس نے definition دے کے نیچے پوچھا کہ یہ شریعہ ہے یا فقہ ہے یا فقہ اور شریعہ کی definition دے کے نیچے سے اس نے پوچھ لیا کہ یہ کس کی definition کہاں پہ پر کرے گی now the shriah is law حکم جیسے اس کی example دے رہا ہوں to offer prayer this is حکم to pay zakaat this is to go for pilgrimage حج کے لیے یہ حکم ہے قربانی کا حکم دیا گیا تو ایسا حکم جو کہ god made ہو god کی طرف سے ہو اور اس میں انسانی effort یا اکل جو ہے اپنا contribution ناؤزب اللہ نہیں create کر سکتی that would pertain to the god made laws جہاں پہ اسلام جہاں انسانی effort جو ہے وہ applicable نہیں numbers to fiqah یا جس کو انگلیش میں fiqh کا word جو ہے وہ میں نے use کیا it is called jurisprudence this is basically understanding or knowledge of law how when and where to offer prayer this is the subject matter of fiqah this is not the subject matter of your islamic law islamic law subject matter to offer prayer when to offer how to offer where to offer and what to offer یہ تمام subjects جو ہوں گے یہ تمام topics جو ہوں گے یہ jurisprudence ہوں گے تو اس چیز کو bifurcate کر لیں کہ there is two dimensions one is is islamic law that is called as hukam and the second dimension is called islamic jurisprudence which is called as islamic fiqah clear sir of allah یہاں پہ انہوں نے fill in the blank کے اندر blank رکھا ہوا تھا اور نیچے دو تین option دیئے ہوئے تھے کئی لوگ نے prophet محمد نعوذ بِ اللہ من زالک بھی لکھا اور کچھ اور بھی چیزیں اس میں add ki the sharia is the word of allah almighty god it is basically god's communication towards mankind it is god's حکم towards mankind اللہ پاک حکم دے رہا ہے کسی کام کے کرنا ہی کسی چیز کے بارے میں and secondly while fiqh is human attempt to understand and interpret Allah's word basically fiqh ایک human interpretation کی ایک attempt ہے کہ ہم اس کو attempt کرتے ہیں جیسے امام مالک نے اٹمٹ کر تیشن میں تو یہ چیزوں کو bifurcate ذرا کر لیجئے گا کہ فقہ کیا ہے اور شریعہ کیا ہے شریعہ is wider and embraces all human actions while fiqh is narrower and deals with the legal aspects شریعہ کے اندر آپ کے ذاتیات سے لے کے زندگی سے لے کے آپ کی زندگی سے related تمام افعال عمال عمور جو ہیں وہ سارے کے سارے اس سے رات ہوگا اس سے پہلے وہ آپ سے related نہیں ہوگا تو فقہ pertains to those exact matters exact situations where آپ particular law particular situation جہاں پہ include کی جائے گی last word شریعہ is the highway to be followed while fiqh is understanding of law how to travel on that highway شریعہ basically ایک road ہے ایک road map ہے کہ اس road map کے بارے میں جس میں کہا گیا اہد سرات مستقیم سرات مستقیم ہے اب اس road map اس road پہ چلنا کیسے ہے وہ فقہ آپ کو بتا رہی ہے اس پہ کیا چیزیں include کرنی ہے کیا exclude کرنی ہے کیا forbidden ہے کیا جو ہے excluded ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی تو یہ 3 4 differences اس لئے میں نے include کر دی کہ کسی ایک aspect کو فقہ سے relate کر دے اور دوسرے کسی aspect کو شریعہ سے relate کر دے تو آپ کو easily understand ہو سکے کہ کون سے aspect شریعہ سے related ہوں گے اور کون سے aspect جو ہیں وہ فقہ سے جو ہیں وہ related ہوں تھی احکامات سنی سکول of thoughts and شیعہ سکول of thoughts سنی سکول of thoughts میں آپ کو hanfies malkies shafies and humblies جو ہے وہ ملتے ہیں اسی طرح شیعہ سکول of thought میں پوچھ سکتا ہے how many types and how many kinds and how many schools of thought pertains to شیعہ sect ٹھیک ہے اس میں تین آپ mainly جو تین sect ہیں وہ include کریں گے اور اگر وہ پوچھ لیتا ہے جی سنی سکول of thought میں کتنے سکول of thought جو ہے وہ include ہوتے ہیں تو آپ چار mainly سکول of thought جو ہیں وہ لکھنے ہیں اور ان سے پھر آگے ان کی detail بھی میں discuss کرتا ہوں کہ کون کون سا جو school of thought ہے کہ وہ relevant ہے اچھا اب شیعہ school of thought میں اس نال آشاری جو بارہ اماموں کے قائل ہیں وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ which school of thought recognizes 12 امام تو نیچے تین school of thought fibers ہیں اور پھر اسماعی school of thought seven ہیں یہ دونوں فرقے پانچ اور سات اماموں کے قائل ہیں تو اگر وہ یہ پوچھے کہ پانچ اماموں کا قائل کون ہیں تو وہ بھی آپ نے include کرنا ہے اس میں سے اور پھر seven کو بھی include کریں گے جی next اچھا اب پہلا پڑھیں تو dominant school of thought سنیوں میں include ہوگا that is called as hanfie school of thought this is called as hanfie school of thought the pioneer or the forerunner of the school of thought was known as نمان ابن ثابت التیمی ٹھیک یہ نام ذن میں رکھئے گا وہ یہ پوچھ سکتا ہے امام اب حیم نیفہ was originally named as اور نیچے تین چار نام ہوں گے تو یہ نام بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے یا سے کسی ایک پچھلے پیپر میں دیکھ رہا تھا امام مالک کا نام اس نے پوچھا ہوا تھا لوگوں کو انس بن مالک زین میں نہیں آتا امام مالک زین میں آجاتا تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ اریجنل نیم بھی پوچھ سکتا ہے پھر آگے میں نے بارن کوفہ اسی لیے اسلامی سکول آف تھوٹ میں سنی سکول آف تھوٹ کو کوفی سکول آف تھوٹ بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی ایم سی کیو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ which سکول آف تھوٹ is popularly known آز کوفی سکول آف تھوٹ تو پھر آپ نے وہاں بھی لکھنا ہوگا ہنفی سکول آف تھوٹ آف تو ہنفی آف سکول آف تھوٹ آف 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 جو آمام ابو حنیفہ تھے یہ بیسی کے لیے جو ہیں یہ کوفہ ان کی برت تھی تو وہاں سے پھر یہ سکول آف تھوٹ کو آف کوفی سکول آف تھوٹ کہا گیا اچھا date of birth کے exact date of birth کہیں بھی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی آپ فقہ کی pioneer books بھی اگر چیک کریں گے اس میں بھی آپ کو exact date of birth نہیں آئی وہ آپ اس پہ include کر سکتے ہیں اور death year جو ہے ان کا 150 AH ہے یہ دونوں میں نے mention کر دی ہیں ان کو note کر لیں یہ آپ date of birth مدینہ یا کوفی سکول آف تھوٹ ہے اس پہ سوال آتا ہے اچھا جی ان کی جو فیملی تھی پرزیان اریجن تھی اور سلامان الفارسی یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے سم ٹائم کہ which سکول آف تھار رلیٹس to the کمپینین of the Prophet محمد پیس بی اپن ہم سلامان الفارسی سلامان الفارسی سے جو امام میں شامل ہیں ان کا نام امام ابو حنیف ہے یہ بھی ایک سوال آپ کو ام سی کیو میں فال کر سکتا اچھا جی جنہوں نے کمپینین انس بن مالک کو سحل بن سعید کو اور ان تمام جو اصحاب رسول ہیں ان سے ان کے سامنے تلمز زانو تلمز بھی انہوں نے کیا اور ان سے ان کے سکسیسر تھے اچھا اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو امام ابو نیفہ کے بارے میں پوچھی جاتی ہے یہ پہلے امام تھے جنہوں نے اسلام فقہ کو کیا کیسے کیا انہوں نے فقہ کے چپٹر بنا دیئے یہ باب سوم ہے یعنی یہ روزے سے متعلق باب ہے اسی طرح یہ باب السلات ہے یہ باب جنائز ہے یہ باب ال ارواح ہے جو بھی جو بھی جتنے بھی احادیث مرتب کرنے والے تھے انہوں نے اسی چپٹر ریزیشن کو اس میں فالو کیا آپ صحیح مسلم دیکھ لیں صحیح بخاری دیکھ لیں سنن نسائی دیکھ لیں جتنی بھی چپٹر ریزیشن اس میں حدیثوں کے متعلق ہوئی ہوئی ہے وہ وہی فارمیٹ اپلائی کیا گیا ہے جو امام ابو حنیفہ نے اپنی کتب میں فقہ کو مرتب کرتے ہوئے یا فقہ کو ترتیب دیتے ہوئے جو ہے وہ سنوب اپنا تھا اس کے بعد جتنے بھی آنے لوگ تھے میں نے یہ مینشن کر دیا ہے سبسیکنٹ سکولرز جتنے بھی تھے لائک مالک شافی ابو دعود البخاری المسلم الترمزی اور جتنے بھی دوسرے تھے انہوں نے اسی سکیم آف چپرائزیشن کو جو ہے وہ فالو کیا تو آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے امام ابو حنیفہ کا نام وہاں پہ آئے گا انہوں نے سکیم آف چپرائزیشن جو ہے وہ انکلوڈ کی تھی امام میں حدیث میں فقہ میں ان اس کے بعد ہسٹری میں ان چاروں میں سب سے اوپر امام ابو حنیفہ کا نام آیا امام شافی کا یہ call ہے اسلام فقہ ٹھیک اچھا اب جتنی بھی آپ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کن کن جو ہے ریجن میں آج کل پریکٹس کیا جاتا اس کے بارے میں بھی سوال آ سکتا ہے تو ترکی افغانستان سیریا عراق انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ جتنے بھی آپ ریجن ملیں گے جب آپ ان کو فالورز دیکھیں گے تو یہ ہنفی سکول آف تھوٹ کے فالور آپ کو یہاں پر ملیں گے ٹھیک نہیں بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایس سوری ٹو تھرڈ آف دی ہول مسلم ورل بلانگ تو امام ابو حنیفہ سیکٹ ٹھیک نہیں تو جو آپ کو امام ابو حنیفہ سے ریلیڈڈ چیزیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری ان تمام ریجن ز کے اندر ہیں جس میں پاکستان انڈیا سے امام ابو یوسف کا پوچھا گیا تھا کہ امام ابو یوسف تو امام ابو حنیفہ کے سب سے امپورٹنٹ جو شاگرد ہیں یا ان کے جو خلیفہ ہیں یا ان کے جو مین پیوپل ہیں سب سکولر ہیں وہ امام ابو یوسف ہیں لیکن دو نام اور ایڈ کروا دیتا ہوں ہو سکتا ہے وہ امام ابو یوسف اس نے پسلی مردبہ پوچھ لیا اس مردبہ ٹویسٹ کر کے کوئی اور نہ پوچھ لے تو امام ابو یوسف امام محمد الشبانی اور زفر یہ چار مشہور شاگرد ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے وفات کے بعد ان کی فقہ کو آگے فردر الیبریٹ بھی کیا مرتب بھی کیا اور فردر اس میں ایکسپلور کر کے جو ہے وہ الوسیڈیٹ بھی کیا تو یہ چار ان کے جو پیوپلز ہیں یا چار ان کے اسوسییٹ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ کی لینگویج میں یا لائیرز کی لینگویج میں اسوسییٹ کہتے ہیں تو اسوسییٹ جو تھے وہ امام ابو یوسف امام زفر امام محمد اور امام الشیبانی جو ہیں وہ مشہور تھے پھر موسٹ امپورٹن بک جو انہیں لکھی جس کے اوپر کوئسٹن آسکتا ہے اور یہ کوئسٹن آیا بھی ہوا ہے موتا امام مالک کے بارے میں آیا تھا کہ موتا کس نے لکھی ہے تو امام مالک کا وہاں پر یہاں امام ابو حنیفہ کی جو موسٹ امپورٹن کتاب ہے اس کو درہ مائن میں رکھئے گا فقہ اکبر امام ابو حنیفہ یہ موسٹ امپورٹن کتاب ہے فقہ کی کتاب ہے فقہ ال اکبر اس کو فقہ ال اکبر بھی بولتے ہیں وہ سپیلنگ کی ہر کتاب اندر انہیں لکھا ہوتا تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اسی طرح اسی سکول آف تھوڑ کے اندر ہدایہ موسٹ امپورٹن جو کتاب ہے ہنفی سکول آف تھوڑ کی وہ الہدایہ ہے آپ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے خاص طور پر فیڈل شریعت کورٹ کے ججز کی ڈسین کے اندر بھی اس کتاب کا حوالہ دیکھتے ہیں کتاب الہدایہ ہنفی سکول آف تھوڑ کی موسٹ امپورٹن کتاب ہے اور موسٹ کومن کورٹ کتاب بھی ہے آپ سپریم کورٹ فیڈل شریعت کورٹ ایون کے آپ کے جتنے بھی اسلام جوریس پورنس کے سکولر جو آرٹیکل دکھے جاتے ہیں اس کے اندر بھی اس کتاب کا موسٹ امپورٹن حوالہ جو ہے الہدایہ یہ ذہن میں رکھئے گا اور انگلیش ٹرانسلیشن اس کی ہیملٹن کی ہے اس کے بعد فتوح القادر فتاوہ قاضی خان فتاوہ عالم گیری سراجیہ آن انہیرٹنس اور در المختار یہ پانچ موسٹ امپورٹن اس سکول آف تھار کی کتابیں ہیں اس کے بارے میں بھی ام سی کی آ سکتا ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں جو دوست جو میرے سٹوڈنٹ اور میرے کلیگز جو گھر بٹے فیس بک پہ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ تینوں چاروں چیزیں نوٹ کر لیں کہ فتوح القادر فتاوہ قاضی خان آپ کو اکثر ججیز کے ڈسیئن میں بھی اس کا حوالہ ملے گا ابھی پیچھے مہر کے اوپر جو ایک ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر بھی اس کا حوالہ ہے اس کے بعد دروی مختار اور فتاوہ عالم گیریہ اور سراجیہ یہ امپورٹنٹ کتابیں ہیں ہنفی سکول آف کروایا ابو حنیفہ کا اسی طرح امام مالک کا بھی اصل نام آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ ڈی وہ آپ سے اوریجنل نیم پوچھ سکتا ہے امامین کا تو اس میں مدینہ اس سکول آف مدینہ مدینی سکول آف آف ایون کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ مدینہ آف ایم بریسنگ اسلام جب اسلام قبول کیا ان کے بھڑوں نے ان کے جو اباؤ اجزاد تھے انہوں نے تو پھر یہ مدینہ میں سیٹل ہو گئے بیسیکلی یمنی تھے ٹھیک ای اور اس کے بعد جو ان کا نام اچھا date of birth date of birth کسی جگہ موجود نہیں ہے صرف years موجود ہیں 715 aad and death کا year 795 aad is ان دونوں terms کو ان دونوں years کو جو ہے وہ mind میں رکھیے گا اب most important جو مالک کی کتاب ہے کتاب الموت اس کو الموت بھی لکھا جاتا ہے کتاب الموت بھی لکھا جاتا ہے موت امام مالک بھی لکھا جاتا ہے تینوں نام جو ہیں آپ کی کتاب وں میں اخبار میں سوشل یہ ارلی سروائیونگ بک ہے اسلامی لا اینڈ حدیث کی یہ کہا جاتا ہے اس کے اندر 1720 احادیث تھی لیکن ریوائز ایڈیشن کے اندر انہوں نے ریڈیوز کر کے اس کو اس کانٹیکس میں لے لیکن پہلے اس کے اندر 10 ہزار احادیث مجود تھی تو مائنڈ میں رکھیں کہ موطہ امام مالک میں سب سے پہلے انہوں نے امام مالک نے 10,000 کے قریب جو احادیث تھی وہ مرتب کی لیکن لیٹرس ورجن میں جو ہمارے پاس ابھی مجود ہے یا ریٹین کیا ہے یا ہمارے پاس ابھی یہاں پہ آویلیبل ہے اس کے اندر 1720 احادیث مجود ہیں باقی پہ ٹک کرنا ہوگا تو 1720 کو جو ہے وہ مینڈ میں رکھئے گا پھر جی فالورز آف امام مالک جو ہیں وہ کہاں کہاں موجود ہیں یا کس کس ریجن میں مالکی سکول آف تھوڑ جو اس کو آپ نے اس میں منشن کرنا ہے سپین ہے نورت ویس ایفریقہ موسٹ ایفریقن کنٹریز مالکی سکول آف تھوڑ کو فالو کرتے ہیں اس طرح سپینش جو ہمارا ارلی جہاں سے اسلام سیویلیزیشن اور اسلام لوگ جہاں سے انکلوڈ ہوا تھا وہاں آج بھی جو آپ کو فقہ ملے گی مالکی سکول آف تھوڑ اس کے فالورز زیادہ مالکی سکول آف تھوڑ جو ہے وہ آ آ اپلائی کرتا اور اس کے کتابوں میں میں نے سب سے پہلے امام مالک کی کتاب موتا امام مالک اس کے بعد کتاب سننہ اور کتاب المناسق یہ دو موسٹ اور امپورٹنٹ کتابیں ہیں جن کے بارے میں وہ پوچھ سکتا موتا امام مالک کا تو پچھلے مرتبہ اس نے سوال پوچھ لیا اس مرتبہ کتاب سننہ یا کتاب المناسق اس کو مائن میں رکھئے گا یہ بھی مالکی سکول آف تھوڑ سے ریلیٹ کرتی ہیں ٹھیک ایک سکتا شافیل سکول آف تھوڑ امام شافی ابو عبداللہ محمد بن عدریس شافی تو عدریس کا نام اپنے اپنے مائن میں رکھنا محمد بن عبداللہ یہ ان کی کنیت تھی اور آگے عدریس الشافی یہ پورا ان کا نام تھا یہ نام آپ رکھنا ہیں اور یہ بیسکلی ہاشمی فیملی سے تھے آف ڈیٹ آف ایئر جو ہے سوری ایئر جو ہے وہ آپ میں مائن میں رکھنا اب یہ آپ کے مکس اپ ہو جائیں گے تو آپ نے چاروں امام کے برث ہیئر ہیں اور ڈیت ہیئر ہیں ان کو سیپرر اپنے پاس نوٹ کر کے رکھنا تاکہ اگر اس کے اوپر سوال آئے تو آپ کو ریڈیلی آپ کو مائن میں ہو کہ ان کا برث ہیئر اور ڈیت ہیئر کون سا ہے یہ بھی ذہن میں رکھے اس کو پر بھی سوال آ سکتا ہے تو امام شافعی امام مالک کے سٹورنٹ تھے امام شافعی کے سٹورنٹ امام احمد بن حنبل تھے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا تو یہ دونوں تینوں امام جو کے امام ہیں جنہوں نے فقہ مرتب کی اس کے بعد امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل یہ محدثین ہیں انہوں نے فقہ کی بجائے حدیث کو مرتب کیا حدیث کو کمپائل کیا میں ابھی امام احمد بن حنبل پہ بھی آوں گا امام الشافعی چونکہ امام مالک بہت بڑے محدث سے تو ان کے سٹوڈنٹ بھی حالانکہ امام شافعی کا فقہ کے اوبر بہت کام ہے لیکن فقہ سے ریلیٹڈ ان کا کام اس کے علاوہ سنت کی ترتیب یا اس کی مرتب کرنے کیلئے بھی کام بہت زیادہ ہے تو بیسیکلی ای پوزیس شاپ میموری ایون کے قرآن یاد کرنا بڑا آسان ہے حدیث کی کتاب یاد کرنا بہت مشکل ہے ان کو موتا امام مالک زبان ہی آتی امام شافعی و سو شاپ منڈ اور ان کی میموری اتنی زیادہ سٹرانگ تھی موتا امام مالک اپنے امام کی اپنے تیچر کی اور پھر آن آگ اچھ اجماع اور امام ابو حنیفہ جوریسٹک ایکوٹی بیسیکلی امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی کوائن کرتا جو استحسان کا موڑ تھا یا استحسان کی جو سٹریجی تھی استحسان کا جو سبسیڈری لاؤ تھا اس کو انہوں نے ڈیناؤنس کر دیا انہوں نے کہا امام اس سحسان فقط شارہ جس نے اس سحسان کیا اس نے نہیں شریعت بنا لی نعوذب اللہ ٹھیک اٹھیک تو اس لیے یہ اجماع کو گریٹر سکوپ دیتے تھے اور خاص طور پر اجماع اف اہل بیعت اجماع اف مدینہ اجماع اف صحابہ جن اصحاب رسول نے اجماع کیا ان کو یہ گریٹر سکوپ اجماع کو فالو اپ کریں اگر اجماع سے آپ کو چیز نہیں ملتی تو بھی انڈیپیننٹ اشتحاد ہے آپ کا ٹھیک ہے جی یا کیاس پر آپ چلا جاتے ہو امام روڈ سیویل بکس موسٹ امپورٹن ڈی موسٹ ویل نون آن ویج کتاب کتاب امم اس کو اندرلائن کریں یا اس کو لکھ لیں کہ شافع کی موسٹ امپورٹن کتاب جو پوچھی گیا سکتی ہے آپ کے امسی کی اندر کتاب الام اور کئی جامعات کے اندر جو اجیپ خاص طرح مصر کے اندر امام شافع کی جو بکس خاص طرح کتاب الام جو اپنے ریلیجس سکولرز کو بڑھاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھئے گا اب امام حبو حنیفہ کی کتابیں بھی میں نے آپ بتا دی کتاب الاکبر اس کے بعد موتا امام مالک اس کے بعد کتاب الام جو کے امام شافع اس کے علاوہ دوسری موسٹ امپورٹن جو ان کی کتاب ہے یہ اسلامی لار جیوری سکولرنس پہ اس میں صرف امام کے لیکچرز ہیں ٹھیک دی آن ڈیفرنٹ آن رائٹنگ ہیں ڈیفرن مطالح ہیں ڈیفرن ٹاپکس پہ پر ہیں جو اسلامی law and jurisprudence کے اوپر جو ان کی موسٹ امپورٹن کتاب ہے اس نیم اس رسالہ ٹھیک اگر کسی کو چاہیے بھی ہوگی تو یہ ساری پرومیننٹ ایجیب and to this day the imam of al-hazr mosque is always a shafi al-hazr mosque most important جامعہ ہے جامعہ ال-hazr جہاں سے آپ ریلجیس سکولرز بنتے ہیں جیسے اگر آپ کے بریسٹرز بنتے ہیں تو ہم لنکن زن کا نام لیتے ہیں اگر کوئی اللہ بنتا ہے آج بھی جو کہلیں کہ chancellor ہو گا یا ریکٹر ہو گا یا اس کا head ہو گا وہ شافی school of thought سے belong کرتا ہو گا یہ ان کا ایک practice ہے جیسے کہ آپ کو اپنے profession کو join کرنے کے لیے ایک affidavit دینا پڑتا ہے ٹھیک جی تو ان کو بھی join کرنے سے شگردوں کے نام کیا تھے اور پھر کس کس region میں ان کا school of thought practice کیا جاتا ہے یہ لازمی رٹ کے جانا ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کے common questions ہیں وہ پچھلی مرتبہ پچھے بھی گئے ہیں اور مزید بھی آ سکتے ہیں ٹھیک جی تو جو شافی school of thought کے followers ہیں ابو عبداللہ احمد بن محمد الحمبل یہ ذہن میں رکھئے گا احمد بن حمبل ان کو کہا جاتا امام احمد بن حمبل اس لئے ان کی کتاب بھی جو حدیث کے اوپر ہے اس کو بھی مسند امام احمد کہا جاتا ہے تو یہ بیسکل بارن بغداد برث سیون ایٹی اور ڈیتھ ایٹ جنہوں نے دو ڈیفرنڈ فقہ کے استادوں سے فقہ اور حدیث پڑی فقہ انہوں نے پڑی امام ابو یوسف سے جو کہ ڈیسائپل تھے امام ابو حنیفہ کے اور حدیث کس سے پڑی امام شافی سے جو کہ امام مالک کے استاد تھے تو ان کے اوپر محدث ہونے بھی ایک ٹیگ لگا اور فقہ فقہ امام ہونے کا بھی ایک جو ہے وہ ٹیگ لگا ٹھیک ہے ٹھیک یہ دو امام وں سے انہوں نے جانوے تلمز جو ہے وہ آصل کیا امام شافی سے اور امام ابو یوسف سے ٹھیک ہے اب ان میں segregate کر لیے گا امام شافی امام مالک اور امام ابو ہنیفہ کے سٹوڈنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک امانگ سا امام احمد بن حمبل is the greatest encyclopedia of traditions traditions سنہ کو بولتے ہیں حدیث کو بولتے ہیں traditions called مسند تو پورا نام کیا ہے مسند امام احمد بن حمبل یا مسند امام احمد نارملی یہ نام پر لکھے جاتے ہیں it سترہ سو بیس پہ لیا اور مات امام مالک کے بات جو موسٹ امپورٹنٹ آپ کو حدیث کی کتاب ملتی ہے وہ امام احمد بن حمبل کی ہے سنی سکول آف تھا میں اس کے اندر کتنی حدیث ہیں اٹھائیس ہزار تو بیسیکلی یہ لکھا جا سکتا ہے امام احمد کتاب اکبر دے دیں گے مسند امام احمد بن حمبل دیں گے اور رسالہ دیں گے تو آپ نے اس میں مسند احمد بن حمبل کو ٹک کرنا ہوگا 28000 احادیث کے حوالے سے ٹھیک ہے اب ان کے دوسرے دو موسٹ امپورٹنٹ ورکس ہیں کتاب السلات اور کتاب السنہ بسیکلی محدث ٹھیک نہیں تو ان کی جو پوری جونی سپورٹنٹ سو بھی سلات اور سنہ اور ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے یہ اسی گر جو گمتی ہے سب سے لارجس کون سا ہنفی سکول آف آف اس کے بعد مالکی شافی اور سب سے جو سکول آف 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 مالکی کنٹریز آپ کو میڈی کنٹریز میں ہمی سکول آف ملیں گے بلکہ سعودی آریبیا میں آپ کو ڈومیننٹ رول جو ہے ڈومیننٹ پریچنگ جو ہے وہ آپ کو ہمی سکول آف 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 پاکستان کے اندر جو آپ کی سنی آف 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 سکول آف 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 سیبنرز ہیں اور فائبرز ہیں ٹویلبرز جو ہیں وہ اسنال اشری کو کہا جاتا ہے جو بارہ اماموں کا قائل ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں یا جو ان کے مین امام ہے وہ امام جعفر صادق ہے اسی لیے جو پاکستان کے اندر ذہن میں رکھئے گا جو موسٹ کومنلی فقہ پریکٹس کی جاتی ہے ونفی فقہ ہے آپ کو جب روزہ کھلوایا جاتا تو کہا جاتا ہے فقہ ہنفیہ کے مطابق روزہ کھول لیں اور فقہ جعفیہ کے جو فالورز ہیں وہ دس منٹر بعد اتنے وجہ کھولیں گے اپنا روزہ افتار کریں گے تو اسی لیے پاکستان میں جو سنی سکول آف تھوڈ کے لیے فقہ پریکٹس کی جاتی ہے جو سرکاری طور پر فقہ پریکٹس کرتے ہیں اس کو ٹویل ورز بولتے ہیں کیونکہ یہ بارہ اماموں کے قائل ہیں اس کے پاس سیونرز ہیں دی زیدیاز زیدیاز ہیں فالورز آف امام زید آنورز اور ان کو سیونرز بولتے ہیں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا فائیورز آگئے یہ اسماعیلیہ ہے یہ ابھی تک ان کے امامز آگے آنورز فردر فردر چل رہے ہیں بلکہ ان میں دو مزید بھی آفشوٹس ہیں اسماعیلیز میں جن کو خوجاز اور بہراز بولتے ہیں آپ کو آج بھی سندھ کراچی کے اندر بہری بہت زیادہ نظر آئیں گے خوجاز بہت زیادہ نظر آئیں گے بامبے کے اندر اور انڈیا کے اندر بھی تو یہ صرف چیزیں ذین میں رکھنے والی ہیں کہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں مائنڈ میں ہوں کہ یہ کہاں ہیں کونسی بکس ہیں برثیر دیتھیر اور آنورز آگے ان کے جو ڈسائپلز ہیں وہ کون کون سے ہیں آگے جی ڈیفینیشن آف شریعہ فق میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیئے اگر آپ elements of fix کے اندر کے دو تین اور چیزیں انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں وہ ریلیٹ کر دیتا ہوں which is mainly آپ سے relate ہوں گے elements کے طور پہ number one is جی this is called obligation جو کہ فرائز میں فال ہوگا یہ elements کو میں آگے فردر بتا رہا ہوں جی elements میں فرائز دوسرا recommended مستحب ٹھیک ہے ٹی تحریم جو حرام کرتا ہیں then مکرو جو کہ abominable ہیں یہ آپ کو کہہ لیں کہ جن کو آپ کو option پہ چھوڑ دیا ہے مکرو ہاتھ کے اندر اور sorry last ID مبا جو آپ کی optional پر ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز available ہے تو آپ اس کو follow کریں گے اور اس کو آپ option پہ ختم کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور مکرو تحریم کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں جو سرے سے ہی حرام ہیں کیسے شراب ہے پہل یعنی کہ abonicio جس کو آپ ورڈ بولتے ہو شروع سے ہی آپ اس کو حرام consider کریں گے اور جو فرائز ہیں جن کو کے obligation کے طور پہ دیکھتے ہیں وہ آپ کے جو mainly اس میں example دے سکتا ہوں وہ نماز ہے روزہ ہے صلاحات ہے اور onward اور باقی چیزیں ہیں next sir اب جی آپ کا جو major portion جو ہے وہ start ہونے لگے آپ کے sources of Islamic law most importantly آپ کے ان میں سے جو ہے وہ سوال commonly پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ sources میں primary sources بھی ہیں اور secondary sources بھی ہیں مختلف جو jurist ہیں وہ دو sources کو include کرتے ہیں primary and secondary لیکن کچھ jurist ایسے بھی ہیں جو اس کو تین sources میں لے کے چلتے ہیں they categorize it as primary secondary and subsidiary ٹھیک ہے تو اب یہ examiner پہ ہے کہ وہ کس کو جو ہے follow up کرتا ہے ویسے امران ایسن نیازی صاحب کی کتاب میں آپ کو دو ہی school of یہ دو sources ملیں گے primary sources اور secondary sources ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے mind میں چونکہ آپ کے slivers کے اندر یہ کتاب شامل ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے mind میں یہ دو sources رکھیں اس لئے slides میں بھی میں نے دو sources کی ہی category بنائی ہے میں نے تیسرا source اس کے اندر include نہیں کیا تو primary sources میں قرآن اور سنہ شامل ہے secondary sources میں آپ کے اجماع قیاس استحسان استدلال مسلحہ مرسلہ استحساب اجتحاد تقلید اور custom شامل ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے اور پھر subsidiary کے اندر جو اس کے امران نے سے نیازی نے بھی آیٹ کی ہے وہ قول صحابی ہے ٹھیک ہے شرائع من قبلنا ہے ٹھیک ہے اور customs اس میں جس customs کو عربی میں عرف بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اکثر جو ہے word ہم عرف بولتے ہیں alias کے طور پہ لیکن عربی میں عرف custom کو بولتے ہیں یہ جو آپ customs and usages نہیں use کرتے ہیں اس کے لیے عربی میں جو word آتا ہے وہ عرف ہوتا اور اس کی جمع عراف ٹھیک ہے نہیں اسی لیے اس کو آپ نے عرف کے meaning میں دیکھنا ہے نیکس سر اب primary sources کی جو detail امران ایسر نیازی نے دی ہے میں نے اس کی صرف summary وہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہے کیونکہ وہ کم سے کم چار chapters ہیں تو time constraint ہوتا ہے پھر قانون دان والے بھی کہتے ہیں editing زیادہ کرنی پڑتی آپ کی ٹھیک ہے جی تو میں نے اس کو اس نے short کر دی ہے یہ میری primary sources mind it is emanated from the supernatural ایک اور چیز ہے جو آپ کو وحی پروائیڈ کر رہی ہے which is associated with the god ٹھیک ہے اب یہ وہ communication ہے جو god اپنے رسولوں سے اپنے messengers سے کرتا تو وحی کی basic definition بس ذیل میں رکھیں وحی is the communication of god through messengers towards mankind آپ قرآن دیکھ لیں انجیل دیکھ لیں زبور دیکھ لیں پرانے صحیفے دیکھ لیں بس کمی نیو کسی اور چیز کو اس کے در انکلوڈ نہیں کروں گا جب کبھی کوئی اور دیٹیل لیکچر ہوگا اس میں دیکھیں گے پرانے صحیف کا communication کا level اور situation جو کیا تھی میں قرآن کے اوپر اس کو رکھنا چاہ جی وہی revelation that does not emanate from the human mind it comes from god to his prophets direct or indirect اب جو direct revelation ہے وہ بھی آپ کے پاس available اور indirect revelation وہ بھی آپ کے اس کو آپ ظاہری اور باطنی بھی بول سکتے internal and external internal وہ تھی جو کہ نبی محترم کو جو ہے وہ ودیت کر دی گئی خواب کے ذریعے ہنٹ کے ذریعے کسی چیز کا اشارہ دے دیا گیا ظاہری internal بھی شامل ہے اور external بھی شامل ہے جس کو manifest ظاہری بول رہے اور direct ہے very words of Allah اور by hence the حولی قرآن internal جو باطنی ہے حدیث کسی بھی اس کو include کر سکتے ہیں صحابہ قرآن کی جب جماعت آپ کے سام نے بیٹھتی تھی تو کئی سوال آپ سے پوچھے جاتے تھے آپ جب اس کے جواب دیتے تو توقف اختیار کرتے تھے آپ وحی کا انتظار کرتے تھے کسی ہند کا کسی اشارے کا چیز کا انتظار کرتے تھے پھر موقع کے مطابق اس کا انصر دیا جاتا تھا تو اس انکلوڈی جو 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 انٹرنل روٹس پرنسپلز آف اسلامی لو جس کو ہم نس عربی میں بھی بولتے ہیں آپ نے اکثر لفظ ہو رہا ہوگا نصوص 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 روٹس کے بارے میں بولا جاتا نس کے بارے میں جیسے امان شافی اس حسان کو نہیں مانتا ہے امام مالک نے مسلحہ مرسلہ کو آئین آر کر لیا جو شیعہ ہیں وہ قیاس کو نہیں مانتا ہے اس طرح ان کے اندر سیکنڈری سورسز کے اوپر تو اختلاف مجود ہے لیکن پرائمری سورسز کے اوپر کسی سکول آف تھارٹ کا آپس میں کوئی اختلاف کسی قسم کا مجود نہیں ہے ہاں حدیث کی صحت کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے یہ حدیث منکر ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یا سنگل راوی کی حدیث ہے اس کے بارے میں ان کے اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن سننا ایسے سورس اف لاو کسی کا اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے پرامری سورس آر بیسکلی ٹرانسمنٹ سورس وال سیکنڈری سورس آر ریشنل سورس ٹرانسمنٹ سورس کیا ہیں جو فرشتے کے ذریعے ٹرانسمنٹ کیے گئے جو کہ احکام الہیہ ہیں ٹھیک ہے لیکن جو دوسرے آپ کے سیکنڈری سورس ہیں وہ میں پہلے بھی بتا چکا وہ مین میڈ سورس ہیں اور انسان نے اپنی اقل اپنی فکر کے ذریعے ان سورس کو کوئن اوٹ کیا ٹھیک ہے ان کے سامنے کوئی نئی پروپوزیشن آئی کوئی نیا سوال آیا تو اس کے اوپر جب انہوں نے پورا اجماع کیا اس کے بارے میں اس کی بابت جو سارے لاؤز کوئن اوٹ ہوئے جو رولز کوئن اوٹ ہوئے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کے اکلی سورس کے اندر ریشنل سورس کے اندر سیکنری سورس ہیں جیسے کیاس کرتے ہو آپ اس حسان کرتے ہو اس تحاد کرتے ہو دلیل کی بیس کی اوپر ٹھیک جی اسی طرح آپ کے جو جو مین سورس ہیں جو آپ کے پرائمی سورس ہیں دی آر کال فارمولیٹیو اور انٹرپیٹیو اور دوسرے جو سورس ہیں وہ پرویبل ہیں یعنی گمان کی اوپر فال کرتے ہیں ٹھیک جی وہ انٹرپیٹیو ہیں کہ اللہ اللہ کا حکم تھا اس کو اجماع انٹرپیٹ کیا گیا کیاس کے انٹرپیٹ کیا گیا تو آپ کو ایم سی کی آ سکتا ہے کہ انٹرپیٹیو سورس آر کال تو آپ نے سیکنڈری سورس لکھنا ہے اگر آپ کو آج فارمولیٹیو سورس آر کال تو آپ نے پرائمی سورس فارمولیٹیو کیا ہوتے جو لاؤ فارمولیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پرائمی سورس ہیں سپیکولیٹیو پروبیبل یا انٹرپیٹیو جو ورڈ آئے گا یہ تین ورڈ آتے ہیں نورملی یہ تین ورڈ سیکنڈری سورس کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے یہ دونوں کو ذرا مائنڈ میں رکھئے گا لاؤ جی یہ میں نے پہلے بھی بول دیا کہ پرائمی سورس سے یعنی کہ قرآن اور سنہ سے اس کو ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں بائی ریشنل سورس یا بائی سیکنڈری سورس جیسے کی حکمات کو ہم نے انکلوڈ کر لیا جیسے قرآن پاک میں صرف خمر کا حکم ہے یہ دو ذکر ہیں اب خمر تو صرف ریڈ انگھور سے جو شراب بنتی ہے لکوڈ فارم میں صرف اس کو اطلاق ہوتا ہم نے اس کا حکم چرس پہ بھی اپلائی کر دیا حیرون پہ بھی اپلائی کر دیا چھتر پہ بھی اپلائی کر دیا اور جو آپ کو درویشی دویں جتنے نظر آتے سب کے اوپر کریں laws discovered through the primary sources may be extended through rational sources وہ کیاس اور استحاد کے تری آپ اس کو extend کر دیتے ہیں next sir اب بولی قرآن پہلا source اس میں نورمل آپ نے ذہن میں رکھ جی قرآن کا itself word قرآن پاک میں کتنی مرتب آیا تو 70 times یہ سوال پوچھا گیا پاک ایسی اور پیپر کو پاس پیپر میں دیکھ رہا تھا تو ایسی کمپوزیشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ایک سو چودہ سورتیں ہیں ٹھیک جی اور اتنی مرتبہ ہی اور سم ٹیم ٹیز کو ٹویس کر کے پوچھتا ہے ایک سو چودہ سورتیں ہیں تو پوچھے تو آپ نے 113 بتانی ہے اسی طرح آپ کو جو لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ 114 مرتبہ ہی قرآن پاک میں مجود ہے ایسی سورت کے پارٹ کے طور پہ سورت کے طور پہ بسم اللہ کے سال سٹار نہیں ہوتی یہ یہ بھی ایک ایمزی کی ہو آ سکتا ہے نیچے تین صورتیں دے سکتے ہیں تو آپ نے توبہ کا وہاں پہ لکھنا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ اس سے start نہیں ہوتی اس کے پاس پانچ ست چالیس رکوز ہیں چھے ہزار چھے سو چھے سو سو آیات ہیں اس میں بھی ڈیفرنس اوپینین ہے کچھ لوگ کہتے ہیں باسٹھ ہزار سینتیس آیات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں چونسٹھ ہزار سمتنگ آیات ہیں لیکن چونکہ ہر کتاب نے نقل ماری ہوئی ہے تو چھے ہزار چھے سو چھے چھے سو چھے ہوا ہے تو آپ نے بھی اسی پر آج جو نیچے میں نے یہ ایڈ کر دیا اگر آپ ساری اس میں دیکھیں گے آ آ سلائیڈ کا پارٹ اس میں نے اس کو ریکنائز کر دیا کہ چھے ہزار بھی ہیں چھے سو چیسٹھ بھی ہیں بس سو چار بھی ہیں اور ساری لیکن آپ اس کو ختم کر دیں گے یہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے جس انڈرسٹینڈنگ کی لیے باقی اس کو چھوڑ دیں اچھ جی اب قرآن جو ہے بیسی کے لیے ایک لیگل کوڈ بھی ہے اس میں آپ کو سیول لاؤ بھی ملے گا پینل لاؤ بھی ملے گا فیملی لاؤ بھی ملے گا کون سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے جیسے سلوک ہے جیسے کہ آپ کا ہمسائے کے ساتھ ہے پیرنٹ کے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ ہے دوستوں کے ساتھ ہے ایک جو باہمی آپ کا جو ہے وہ ریلیشن شپ اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کے احکام ملے سکپ کر رہا ہوں ٹائم is running short ٹھیک احمد بھائی میرے لئے بیٹھے ہیں یہاں پر آئی ایم ہائی لئی ایم سی سی خنا نہیں سی ہم ہم بل سی 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 جو بیسی کلی لیٹرلی ایس نوان نوان پاتھ سنہ کے میننگ پر ایک مردبہ سنت فلان تو جب ہم اس کو اس کو کریں گے پروفیٹ محمد پیس پی پون ہم سے تو پھر یہ سنت محمدی means way of the prophet محمد اچھا اب ہم کچھ لوگ اس کو مس انٹرپیٹ کرتے ہیں یہ سوال بھی آسکتا سنہ is not only the words of prophet it is actions it is words and silence of the prophet محمد as well تینوں چیزیں ہیں آپ صلی اللہ سے کسی نے سوال کیا آپ نے مسئلہ تن خموشی اختیار کی نہ اس کے کرنے کے بارے میں حکم دیا وہ بھی آپ کا سنہ کے اندر تیسٹی اپرویول کے اندر یا آپ کی سنہ تقریریہ کے اندر فال کرتا اچھا اب میں اس کی jurisprudential to definition ہے دو religious actions which are instituted by the prophet muhammad and which muslims initially received through consensus of opinion of the holy prophet companions of the prophet muhammad and further through generation to generation transmission کے ذریعے چیزیں مارے پاس آئیں یہ بیسی سنہ ہے تو اگر آپ اس کو one line definition کے انکلوڈ کرنا چاہیں تو یہ بیسی کے بارے کچھ لوگ اس کو ایکولی رینک کر دیتے ہیں with holy quran اس کو understand کریں کہ one of the primary sources ضرور ہے but سنہ supplements holy quran is the commentary of the holy quran holy quran holy quran 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 نے ساتھ آپ کو practical guide بھی بیجا تاکہ یہ تم پر میری آیتیں کھول کھول کر بیان کرے ٹھیک ہے تو جو آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں وہ Prophet محمد نے اپنے actions کے ذریعے بھی اپنی عداد کے ذریعے بھی اپنے call کے ذریعے بھی اور اپنی اپنی زندگی کے ذریعے بھی آپ چیزیں الیبریٹ کی ہیں ٹھیک اچھا اب اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ نیچے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں میں نے سننہ کی امپورٹنٹ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے نام رکھے ہیں اس پر ایم سی کیو آتا ہے وہ صحیح بخاری پوچھ سکتا ہے اس پہ کتنی احادیث ہیں وہ میں نے وہ بھی اریجنل سورس سے دیکھ یہ میں لکھ ہیں یہ میں نے گائیڈوں سے ایم سی کیو کی یا آپ کی قوز بک سے دیکھ نہیں لکھا یہ اریجنل بک سے میں نے منشن کیا ہوا ہے صحیح بخاری امام بخاری نے لکھی وہ 870 میں کی آگے میں نے حدیث کی ہوئی اس کے بعد امام مالک کی 1720 حدیث اور یہ نیچے ایک اور میرے خواہد سلائیڈز جو ہے اس کو درہ سمال کرنے درہ آجائے کب سے چلے سلائیڈز مجود ہوں گی وہ اپلوڈ کر دی جائے گا وہ آجائے سر آجائے جو سنیوں کی تو آپ نے کتابیں دیکھ لیں جس میں دو صحیح ہین ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری اس کے بعد کچھ جامعہ ہے جیسے جامعہ ترمزی ہے اب شیعہ کی دو کتابیں موسٹ امپورٹنٹ لیں اور یہ پوچھی جاتی ہیں جو شیعہ جن سنہ کی کتابوں پر ریلائے کرتے ہیں اس میں محمد ابن یقوب کلیانی رازی انہوں نے لکھی پندرہ ہزار ایک سو چھترہ حدیث الاستفسار شیخ محمد التوسی نے لکھی پانچ دار پانچ سو گیارہ حدیث یہ موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے یہ اس سے میجر پورشن جو شیعہ سکول آف تھاٹ اپنے احکامات کے لیے ریلیڈ کرتے ہیں یہ ان دو کتابوں سے کرتے ہیں اور ان کی آگے جتنی تداد حدیث ہے وہ بھی میں نے ساتھ انکلوڈ کر دیا اور جو سب سے امپورٹنٹ کتاب جو کہ منصوب ہے حضرت امام علی رضی اللہ نہو سے وہ بھی امپورٹنٹ یہاں پہ میں نے ایڈ کی ہے یہ بھی جیوریسپرودنس اور حدیث سے ریلیڈڈ ہے جی پارٹس اف حدیث جو ہیں وہ دو قسم کے اس پہ سوال آتا جی پہلی اکثر حدیث کا شروع دیکھو گا پہلے دس پندرہ نام ہوں گے پھر لکھو گا انہوں نے کہا رسول اللہ رسول نے فرمایا آگے انورٹیڈ کامز میں حدیث کوٹ ہوئی ہوگی تو حدیث کے دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ چین آف ٹرانس میٹرز جس کو اسناد بولتے ہیں ٹھیک ڈی ٹی 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 آپ اسی سکولر کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہو رونل ڈوار کنگ سی اور آگے اس کی کوٹیشن آپ آیڈ کرتے ہیں تو اسی طرح حدیث کے لیے پہلے اسناد کوٹ کی جاتی ہے جو کن کن صحابیوں سے کن کن لوگوں سے منصوب ہے اور پھر آگے اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ انکلوڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی کلاسیفیکیشن آف ٹریڈیشن ہے جی میں نے مینلی تین جو ہے وہ کٹیگریزیشن کی ہے جو کہ موسٹ کومن اور موڈرن ہے اس کے بات میں نے اس کی جو حادیث کی کتابوں میں جو کٹیگریزیشن کی گئی ہے میں نے وہ بھی بول دیئے ہیں لکھ دیئے یہاں پہ پہلی ہے جی صحیح جو کہ ساؤنڈ اور اثنٹک ہے نمبر ٹو زائف جو کہ ویک ہے اور تیزری موضوع جو کہ فیبریکیٹڈ ہے جس کو وہ کہتے ہیں جی یہ یہ تحریف شدہ ہے اس میں ناؤزباللہ منزالک اوور دا جنریشنز جو ہے نا الفاظ اور کانٹیکس کو انہوں نے چینج کر دیا ہوا ٹھیک ہے نہیں تو وہ تحریف شدہ ہیں ان کو فیبریکیٹڈ یا موضوع بولا جاتا ہے اور دوسری ہے جی آپ کی ضائف جو ویک ہو گئی کہ ویک وہ ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی اور سبسیٹیوٹری حدیث آگئی تو پہلی ویک ہو گئی یا پہلی جو ہے وہ آپ اس کو کہہ دیں کہ ابروگیٹ ہو گئی اور نئی حدیث جو ہے اس کو اس نے ان پروسس یا ان آپریٹ ان آپریشن جو ہے وہ ایڈ کر لیا اور پہلی کٹیگری ہے جی صحیح جو کہ ساؤنڈ ہے جس میں چین آف ٹرانس میٹرز بھی پورے ہیں الفاظ جو پروفیٹ محمد کے ہیں وہ بھی منوان وہی ہیں کانٹیکس بھی صحیح ہے اور جو بندے ان کو کوٹ کر رہے ہیں ان کی صحت کے بارے میں ان کی اقلی ازہان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک وجود نہیں ہے مثلا کئی ایسے بھی لوگ تھے نا جو کہ they were known for lying جو جھوڑ بولتے تھے ان سے بھی کئی حدیث منصوب کی گئی تو پھر ان کو ضعیف یا ان کو جو ہے موضوع یا فیبریکیٹڈ کا کہہ دیا گیا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ اس کے کہنے والے یا اس کے آگے کوٹ کرنے والے جو ہیں وہ ایٹسل جو ہے وہ ایتنے صحیح نہیں تھے جن کے اوپر کہ ہم اتبار کر سکیں یا لاؤ اس کے اوپر بنا سکیں اچھا جی اب جو اقارڈنگ تو لیگل فورس ہیں جو لاؤ سے ریلیٹڈ ہے ان میں کولی فیلی اور تقریدی ہیں کول وہ کول جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے متعلق ہیں اب ان میں وہ کول شامل نہیں ہے جیسے آپ نے کسی کو آواز دی تو وہ بھی حدیث میں شامل کر لیا نو only those احادیث which pertain to the Islamic laws or which are meant for the elucidation exploration explanation or elaboration of the Islamic laws they will be called as کولی حدیث فیلی وہ actions جو آپ کے کسی لیگل آرڈر کو یا لیگل آسپیکٹ کو law کو elucidate کرنے کی جیسے قرآن میں اکمہری نواز قائم کرو تو ہم نے تو پروفیت محمد کو نواز پڑھتے دیکھا نا انہوں نے ہمیں سکھایا کہ آگے نواز کیسے قائم کرنی ہے تو یہ بیسیکلی ان کی آگے فردر جاہے وہ ہم نے ان سے چیز کہا تو یہ سننا ہے فیلی وہ ہوگا جو آپ کے ایکشن سے ریلیٹیڈ ہے اور تقریری وہ ہے جہاں پہ آپ نے سائلنس عبزر کی تقریری وہ حدیث ہے جہاں پہ آپ نے سائلنس عبزر کی تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اکارڈنگ to legal force how many kinds اور ان میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کولی حدیث is one of the kind of dash تو پھر آگے آپ لکھو کہ according to legal force ٹھیک 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 and secondly is according to form کس form کے ذریعے ہمارے تک وہ حدیث آئی وہ متصل form میں آئی یا مرسل form میں آئی متصل وہ ہے جو connected ہے جس میں کوئی بھی chain of transmitter جو ہے وہ missing نہیں ہے جس میں کوئی بھی بندہ جو ہے generations of جو narratorز ہیں احادیث کے راوی ہیں وہ missing نہیں ہیں تو وہ آپ کی کیا ہے متصل connected اور جہاں پہ ایک chain of transmitter missing missing ہے ایک generation missing ہے یا دو چار صحابی missing ہے میں نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اور پھر اس نے کسے سنا وہ ایک بندہ missing ہے یا ایک جنریشن مسئلہ ہے وہ پھر آپ کی مرسل ہوگی وہ ہمارے تک ارسال کردہ تو آئی ٹھیکے ٹی لیکن وہ بیسیکلی اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے وہ کونیکٹڈ تھی اسی لئے اس کو کونیکٹڈ جو ہے وہ لکھ دیا گیا متصل حدیث کی تین فردر قائنز ہیں متواتر مشہور اور احد متواتر وہ ہیں جو کہ تواتر کے ساتھ ایک پورے سیکونس کے ساتھ آئیں مشہور جو کہ میجر صحابہ کرام نے اور راویان نے اس کو نیریٹ کیا آہد جو کہ سنگل مین راوی ہیں جس کے اس کو خبر واحد بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹی اسی طرح مرسل میں ڈسکونیکٹڈ ہیں پھر جی ادر فارمز میں غریب حسن اور منکر ٹھیک ہے ٹی یہ امام سیوتی اور کچھ اور دو دو دن امام سے امام ترمزی بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہ حدیث کی کیٹیگریز جو ہے وہ کوئن ناوٹ کی تھی ٹھیک ہے ٹی ٹی اس کو بھی چھوڑا نسک آپ کا جو میں نے پہلا جو چپٹریزیشن میں نے بنائی تھی تو لازٹ جو ٹونٹی سکس چپٹر ہے وہ آپ کا نسک سے ریلیٹیڈ ہے نسک بیسیکلی آپ بولتے ہیں نسک بیسیکلی آپ بولتے ہیں what you call abrogation کو abrogation کو بولتے ہیں ڈی کی ڈی abrogation کیا ہے قرآن پاک میں بھی کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ ارلیئر احکامات کو بعد والے احکامات کے ساتھ abrogate کر دیا گیا اب چونکہ law giver آپ کو وہ آیات وہ احکامات جو ہے provide کر رہے ہیں تو پھر اس کو abrogate کرنے کا اختیار بھی law giver کے پاس ہی ہے آپ کا layman یا انسان جو ہے اس سے اس کو جو ہے وہ abrogate نہیں کر سکتا آچھا جی اب literally means to annul something cancellation اور نسک کے اندر جو چیزیں شامل ہیں چار بیسیک occasions ہیں جہاں پہ آپ کے نسک کو جو ہے وہ include کیا گیا چار بیسیک آپ کے جو ہیں وہ what you call occasions ہیں جہاں پہ نسک کو جو ہے وہ include کیا گیا میں نے آیات کے references وہاں پہ code کر دی ہیں الاراب 154 الجاشیہ 29 الحج 52 and الباقرہ 106 اس کے بارے میں کسی jurist کو کسی محقق کو کسی اور کو اختلاف نہیں ہے کچھ اور چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے جیسے کہ اس کے modes کے اوپر آ گیا یا کسی اور چیز کے اوپر آ گیا تو abrogation سے related جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کسی کسم کا اختلاف یا کسی کسی اور کوئی ایسی situation جو ہے وہ نہیں ہے how many modes of nus تو most commonly یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے there are two modes of nus ایک ہے permanent mode ایک ہے temporary mode permanent mode کے اندر وہ چیزیں ہیں جہاں پہ کہ آپ کا previous شریعہ ہیں جن کو کہ previous شریعہ کو absolutely permanently جو ہے وہ abrogate کر دیا گیا جن کو ہم شرائع من قبلنا بولتے ہیں جن کو ہم کیا بولتے ہیں شرائع من قبلنا جب قرآن آیا جب شریعت محمدی آئی تو شریعت محمدی نے اس سے پہلے والی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا تو یہ permanent abrogation تھی اور جو temporary abrogation ہے اس میں کچھ situations ہیں جس کو کہ پہلی والی situation کو بعد والی situation کے ساتھ منسوخ کیا گیا اس میں میں example کے طور پر quote کر رہا ہوں orders about tayyamum دیکھے 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 tayyamum کے بارے میں کہ جو احکامات تھے وہ بعد والی آیت کے اندر جو ہے اس کو منسوخ کر کے پہلے والی situation کو جو ہے وہ ختم کیا گیا اب types کو mind میں رکھئے گا types دونوں کے اوپر میں نے آیات کے حوالے بھی ساتھ add کر دی ہیں most ہی آیات کا حوالہ آپ کو mcq میں نہیں آتا لیکن type کے نام پوچھ سکتا وہ کہ implicit abrogation کونسی ہے اور explicit abrogation کونسی ہے explicit میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کہ آپ نے expressly by your words by action اور by serihan approval جس کو tasted approval بولتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ منسوخ کیا گیا جیسے visitation of grapes تھا عورتوں کو ممنوع کر دیا گیا یہ پہلے عورتیں جاتی تھی دیکھے دیکھے آپ کو جو ہے وہ expressly جو ہے اس کو ممنوع کیا گیا جیسے پہلے لوگ شراب پیتے تھے دیکھے 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 بلکہ یہ آیت بھی تھی وَلَا تَقْرَبُ السَّلَا دَوَنْتُمْ سُکَارَ اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ پینی شروع کر دی اور نماز کا بھی خیال نہ کیا اور زہر کے وقت جو ہے غلقہ پاڑا شروع کر دیا تو پھر absolute حکم آ گیا explicit application آ گیا اسی طرح کہ بھی آپ نے جو ہے وہ شراب جو ہے وہ نہیں پینی رجسم منامل شیطان نجس ہیں شیطانی عمال میں سے ہیں فرشتانی بو آج کے بعد جس سے اجتناب کریں اسی طرح قبلے کی منسوکی کا حکم ٹھیک ہے نہیں وہ بھی ایک express حکم تھا ٹھیک ہے نہیں اسی طرح اب آپ کو implicit حکم کے اندر جب آپ آئیں گے implicit implicit کے اندر آئیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ ایسی ورسز بلیں گی جو کہ بعد والی ورسز میں جو ہے اس کو change کیا گیا اس میں most commonly جو example code کی جاتی ہے وہ بیقویسٹ کی ہے وہ آپ کی وسیعت سے related ہے اس میں آیات کا حوالہ بھی میں نے یہاں پہ include کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک آپ add کر سکتے ہیں کہ بیقویسٹو پیرنٹس اور ڈیلیٹیوز یہ سورہ باکرہ ہے آیت نمبر ایک سو اسی ہے اور پھر specific share ان کا inheritance میں add کر دیا گیا ٹھیک ہے سورہ نسا دیکھ لیں آیت نمبر چار سورہ نسا دیکھ لیں آیت نمبر چار تو پہلے والی باکرہ والی ورسز کو جو ہے نسا والی ریورس کے ساتھ جو ہے وہ ریورس implicit command کے ذریعے جو ہے وہ ریورس کیا گیا یا اس کو جو ہے وہ نس کے meaning میں اس کو include کیا گیا فردر اس کو جو ہماری کتابوں میں add کیا گیا وہ نس کے کلی اور نس کے جزوی بھی کہا جاتا کہ explicit command کو جو explicit حکم کو جو ہے وہ نس کے کلی بولیں گے اور جو جزوی ہے partial ہے implicit ہے کہ ایک آیت کا ایک حصہ جو ہے منسوخ کر دیا گیا باقی ساری آیت منسوخ نہیں کی گئے تو یہ دو پارٹس بھی mind میں رکھئے گا اس پہ آپ کا mcq جو ہے وہ آ سکتا ہے next sir اجماع sir basically اجماع اور اجماع اور اجماع کے comparison کے اوپر سوال آتا ہے mostly کہ what is the difficult کہ اجماع بھی jurist کرتے ہیں اور اجماع بھی jurist کرتے ہیں تو میرا پھر سوال ہے آپ لوگوں سے کہ جی اجماع میں پھر فرق کیا ہوگا اجماع کرنے والے بھی jurist اور اجسحاد کرنے والے بھی jurist تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے the only difference is that اجماع is the consensus of the opinion of the whole امہ جس کو اجماع امہ بولتے ہیں یا consensus of companions اجماع صحابہ یا اہل مدینہ کے لوگ بیٹ کے جو اجماع کرتے تھے اس کو اجماع بولا گیا اجماع اہل مدینہ یا اقارڈن تو شیعہ جو اہل بیعت کے لوگ تھے ان کے اجماع کو انہیں اجماع بولا تو اجماع کے اندر ایک نہیں دو نہیں تمام jurist جو باپس مل کر consensus کریں گے اس کو اجماع بولیں گے اجماع میں تمام jurist شامل ہیں سہاد میں سنگل جو مجھ سہد ہے وہ شامل ہے ایسے امام ابو حنیفہ کا کوئی action یا ان کا کوئی دیا ہوا call امام مالک کا امام جعفر صادق یا کوئی اور سنگل میں جب تمام jurist اس کے اپنی رائے اپنا opinion جو وہ consensus کے ذریعے وہ apply کریں گے it would called as اجما تو دونوں کے difference کو ذین میں رکھئے گا اب یہ definitions کے حوالے سے جو ہے وہ ام سی کیو پوچھا جاتا تمام امام مین کے مطابق اجما کی different category جیسے امام شافی جو ہیں وہ صرف انٹار کمینتی جو اجماع امت ہے اس کو consider کرتے ہمبلی جو ہیں وہ صرف اجماع صحابہ کو consider کرتے ہیں کسی بھی دور کی تمام جیرس کو اس کے ریفرنس میں جو مالکی صرف اہل مدینہ کے کیے اجماع کو اجماع مانتے ہیں اور جو شیعہ ہیں وہ صرف اہل بیعت کے کیے اجماع کو اجماع کنس رکھ ہیں باقی کسی اور چیز کو اجماع کے کانٹیکس میں فال نہیں کرتے یہ بیسیک لئے اجماع میننگ میں لیں ایک صرف legal aspect کے طور پر اس میں چیزیں جو شامل ہونے والی ہیں وہ ذہن میں رکھئے گا کہ اجماع اف دی کمپیننین is equal to حدیث مدواتر یہ سوال پوچھا اور چیز تو اجماع of the companions is equal to حدیث مدواتر اب اس کے قرنگ لئے اس کو دیکھو گئے کیاس کیاس سے چیز آتی ہے بیسیکلی کیاس کیا ہے it is measuring اور ascertaining the two different things ٹھیک اگر کیاس کے اندر جو چین چیزیں important ہیں جو آپ کے mcq سے ریلیت ہیں نیو پروپوزیشن ہے علت جو اس کا انڈر لائنگ افیکٹیو کاؤز ہے اور حکم جس کا حکم اس پر اطلاق ہونا ہے جیسے اصل حکم کے شراب آرام ہے دوسرا نیو کیس ہے وہ حیروین ہے ٹھیک ہے علت کے دونوں نشاور ہیں اب جو پہلا حکم ہے وہ آخری دوسرے حکم کے پر بھی دوسری چیز کے پر بھی ایک اپلی 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 ہو جائے گا ٹھیک ہے دونوں چیزیں اس کے اوپر شامل ہو گئی تو کیاس کے ذریعے آپ ایک حکم کو دوسرے نئے حکم کی نئی چیز کے اوپر اپلی کرتے ہیں دوسری کیاس کی سوال پوچھا جاتا کیاس کتئی کیاس زنی زوئین کے ساتھ کیاس جلی اور کیاس خفی کیاس جلی وہ ہے جو کہ اپرنٹ ہے اور دوسرا کیاس خفی جو کہ ہیڈن ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں کیاس شاہ وہ بلکل اپرنٹ جیسے خمر کی مثال دے رہا ہوں خمر میں حرام کردہ جو نشہ ہے وہ اپرنٹ ہے وہ کیاس جلی ہے خفی کیا ہوگا جیسے حدیث ہے کہ چالیس بکریوں میں سے ایک بکری جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کو استعمال کریں اس کو دیں اس کے افزانے کے طور پر ٹھیک چالیس سے میرے بیالیس بھی ہو سکتے ہیں فور بھی ہو سکتے ہیں تو میں ایک بکری کا افزانہ ہے اس کی جو قیمت ہے میں وہ دے دے تو لینے میں نے most commonly آپ کو یہ چیزیں یہ slides بگر آپ کو دے دے نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ یہ میرے پرانے پیپرز میں سے اور most commonly جو پوچھے گئے ایم سی کیوز ہیں اس کا ایک بگوڈ مستحسن طریقہ کیا ہوتا تو آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے which is the thing to be considered or prefer to be good is called کیاس اور استحسان اور نورمالی استحسان استدلال اور استحساب ان تینوں کو مکس کر پوچھتا ہو تو آپ کو تینوں کے دیفرنس مند میں چاہیے استدلال کیاس میں سے آپ ایک کو پریفر کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک شرح حکم کو اپلائی کرنے کے لئے دو کیاس ہیں ایک کیاس آپ کے لئے ہارڈشپ کر رہا اور ایک کیاس آپ کے لئے ایز کر رہا تو حکم یہ اس چیز کو احتمام کریں جو آپ کے لئے ایز کرتا آپ کہتے یار میں بھوک پرداش کر سکتا ہوں میں سارے روزے سیری کے بغیر رکھوں گا لیکن اللہ کہتا کہ آپ سیری کریں آپ کے لئے خوبیاں بھی ہیں اور اس کا ثواب بھی ہے تو اپنے لئے ایز اختیار کریں لوگ بوفے کرنے چلے جاتے سیری ٹائم بھی افتار کس نے کوئن ڈوٹ کیا تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں امام حنیفہ is reported to said that he is the founder of استحسان اور اس کو کرتی سب سے زیادہ کس نے کیا اس میں امام شافیق کا نام آپ include کر سکتے ہیں ٹھیک جو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ who totally rejects استحسان which school of thought totally rejects استحسان تو آپ اس میں شیعہ سکول of thought include کر سکتے ہیں کہ شیعہ totally استحسان کو reject کرتے ہیں بیسیکلی استحسان کی جو background ہے وہ یہ ہے کہ عمر فاروق کے دور میں کہت پڑ گیا تھا تو انہوں نے ہاتھ کارنے کی سزا محتل کر دی انہوں نے کیا جا سکتے تو اسی چیز کو بیس بناتے ہو امام ابو حنیفہ نے جو law coin out کیا that is called as اس سحسان اب اس کے parallel جو امام مالک نے جو doctrine coin out کیا تھا it is called as مسلح مرسلا فارق صرف یہ ہے کہ جو اس سحسان ہے it is called as juristic equity and not creating any hardship اور secondly جو ہے وہ مسلح ہے that is called public good یعنی کہ to create ease for the public at large ٹھیک ری پوبلک گوڑ کے اندر جو فال کرے گا next sir now most commonly called استحاد استحاد is derived from the word جہد to put maximum effort to struggle hard to strive hard اور یہ کہ سکتے ہیں it is process of making a legal decision by independent interpretation in the light of holy quran and sunnah basically یہ independent interpretation ہے لیکن آپ اس سحاد کرتے ہوئے دارے quran اور sunnah سے باہر نہیں جا سکتے ہیں آپ نے انہی چیزوں کے بارے میں اس سحاد کرنا ہے جن کے بارے میں آپ صریحن طور پر قرآن اور sunnah نے ممنوعات create نہیں کی اگر کوئی چیز قرآن اور sunnah میں ممنوع ہے حرام ہے آپ اس کو سحاد بھی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک یہ independent law making ضرور ہے لیکن it tries to go with the growing needs of the society آپ سے relate اس کو کر کے چیزیں formulate کر رہے ہیں اور چیزوں کو آگے چلیں سب اب استحاد کے اوپر جو mcu آسکتا وہ یہ پوچھا جا سکتا ہے استحاد when to be constituted تین چیزیں میں رکھیں کہ تین aspect میں استحاد جو ہے وہ آپ constitute کر سکتے ہیں legislative necessity ہو interpretive necessity ہو یا implement necessity ہو ان تین چیزوں کے اوپر آپ استحاد جو ہے وہ basically relate کر سکتے ہیں otherwise نہیں کریں گے otherwise آپ کی counsel ہے آپ اس سے کوئی question اگر آپ legal یا کوئی شرعی سے question آتا آپ اس سے relate کروا سکتے ہیں otherwise نہیں جیسے next sir پھر جی استحاد کی مجھت کی کی قائنز پوچھی جاتی ہیں تو basically چار مجھت کی مجھت شریعہ مجھت مدب مجھت مسائل اور مجھت فتاوہ اسحاب ترجیح اور اسحاب تخریج بھی اس میں شامل کی جاتے ہیں لیکن چار most commonly known جو jurist ہیں وہ basically اس میں فال کیے جائیں گے تقلید سر تقلید is following the footprint of certain opinion of another person جب آپ خود اسحاب نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان لوگوں کو فالو کریں جو کر سکتے ہیں اگر تم نہیں جانتے تو ان سے سوال کرو جو جانتے ہیں پھر آپ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو basically مجھت مقلدین کی دو مقلد متبی اور مقلد آمی مقلد متبی وہ jurist ہے جو کہ مجھت ہونے کے باوجود اپنے امام سے اختلاف نہیں کرتا اور اس کی jurisprudence کو من وان فالو کرتا مقلد متبی مقلد آمی ہم جو کہ اشتحاد نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کہ مجھت والی نہیں جو اسلام شریعہ نے یا مجھت حدی نے فالو کرنے کے لئے کہا ہے تو ہم پر کسی ایک فقہ کو فالو کر رہتا ہے کئی فقہ انفی کو شافی کو فالو کر رہے ہیں کو حملی کو جعفریہ کو اس نوع لوگ ان چیزوں کو فالو کر اگر نہیں تو پھر آپ کسی صحابی کے کول کو فالو کرتے ہیں یا سے عمر فروض نے کچھ چیز بیان کر دی عبو بکر صدیق نے کر دی یا ان سے لیٹر دور کے جو اسحابی رسول ہیں جو کے اجماع کرنے میں شامل تھے آپ ان کو فالو آپ کر لیں گے ٹھیک 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 ثانی سر سکپ کر رہا ہوں کچھ چیزیں ٹھیک 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 ڈی شورج آف ٹائم آ ابھی ہے مارے بس پندرہ ایک منٹ لے سکتا ٹھیک ٹھیک آج جی legal capacity legal capacity آپ کی وہ absolute fitness and ability ہے جس کے اوپر کے آپ کو حکم کا اطلاق ہو گا ٹھیک ٹھیک جی جی سکتا آپ ایسے افحال ہے اسلام کہ آپ کی legal capacity آپ کے ساتھ جوہ consider کی جاتی ہے اور ایج کے ساتھ آپ کی mental capacity کے اوپر بھی پھر فالو کی جاتی ہے وہ سکتا ہے آپ کی اٹھارہ سال بیس سال پچیس سال ہو لیکن mental capacity نہ ہو کہ آپ کسی چیز کو understand نہیں کر سکتے ٹھیک آپ کسی چیز کو جوہ پر پر لیگل پھولو بھی نہیں کر سکتے تو for that reason جوہ ہے وہ کئی چیزیں جوہ پھر آپ آپ کی legal capacity جوہ پھر جائے گی یہاں پھر آپ کی defective legal capacity جوہ وہ فال کرے گی next year it is called as اہلیت اور اہلیہ which is meaning which is meant as fitness of a person for the application of law to his action it is called what you call legal capacity Arabic میں آپ کو سوال لوں کے انتر جو word آتا اس کا word آتا ذمہ کہ آپ کے ذمہ جو چیز ہوگی وہ آپ کی legal capacity میں فال کرے گی ٹھیک اگ اس کی دو basic kinds ہیں receptive اور active receptive وہ legal capacity ہے کہ اس legal capacity کو receive کرتے ہیں آپ اس کو perform کرنے کی قابل ہو جاتے ہیں اور actively جب آپ نے اس کو ادا کرنا ہے میں صاحبہ مال ہوں گا اس وقت ہوگی کہ جب میرے پاس 100 روپیز ما ورا میرے ضروریات کے موجود ہیں میرے بینک میں یا میرے پاس میری پاکٹ میں میرے نیجی سیل میں ٹھیک نہیں نیجی اکاؤنٹ میں ٹھیک نہیں اب اس کے بعد active اس وقت ہوگی جب آپ اس کو execute یا perform کریں گے تو کنسیڈر کر سکتے ہیں اب فیکٹرز کیا ہیں جو کہ آپ کی لیگل کپیسٹی کو افیکٹ کرتے ہیں اس میں کچھ سماوی ہیں کچھ مقصوبہ ہیں سماوی وہ فیکٹرز ہیں جیسے فورس مجیور نیچرل ہیں نیچرل قوزی ہیں نیچرل قوزی میں آپ کی آپ کہہ سکتے ہیں infancy lunacy idiocy death illness sleep forgetfulness جیسے ادربائیز آپ روزہ توڑ لیں آپ اپنے وضو کرتے ہوئے دو پھلیاں اندر لے گے جان بوچ کے پیاس بہت زیادہ لگی بھی تھی یہ آپ کی deliberate attempt ہے اس صورت میں آپ رس سب لیکن اگر بھول سے اگر آپ چیز چکھلی اور آپ کو یاد ہے میرا دو روزہ تھا تو یہ روزہ روزہ نہیں آپ کی لیگل کپیسی جو ہے forgetfulness کے اوپر پھر ہے جی آپ کا ایس اس چیز کو جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں یا خود اس چیز کو جو وہ add-on کریں گے this is what we call as manual اور maksoobah تو kind zhane میں رکھئے گا there are two broad kinds of legal capacity receptive and active اور جو factors ہیں جو کہ effect کرتے ہیں legal capacity کو they are called as maksoobah and samavi وہ دونوں ہی اس کے اندر جو فال کریں گے clear next sir اب basis of legal capacity کیا ہیں quality of being human or national person legal capacity animals پہ نہیں ہے تو یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ who are the persons upon whom legal capacity is applied human beings animals whatever تو آپ animals پہ include کریں گے اور دو basis جو اس کی ہیں وہ یہ ہیں intellect and discretion and legal capacity is an inherent part of the human nature akal اور رشت intellect and discretion یہ دو basic factors ہیں جہاں پہ legal capacity جہاں وہ mainly applicable ہوگی ٹھیک 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 اب types اس کو پہ بھی سوال آتا کہ how many types of legal capacity complete deficient imperfect complete وہاں پہ جہاں کی full mental development ہے اور ability to differentiate ہے آپ کو حلال اور حرام کی تمیز کا پتہ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز کا پتہ ٹھیک 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 اور آپ کی legal capacity full mental development ہے دیفیشنٹ وہاں پہ ہوگی جہاں پہ آپ کی legal capacity فولی ڈیویلپ نہیں جیسے مائنر فولی ڈیویلپ نہیں وہ خود کانٹریک نہیں کر سکتا وہ خود اگر شادی کرنا چاہے گرگ کرے گا طلاق بھی گرگ دے گا ٹھیک ٹھیک فول mental capacity نہیں فول responsibility نہیں ٹھیک ٹھیک اسی طرح imperfect legal capacity یہ وہ لوگ ہے جن کی imperfect legal capacity اس میں women and slaves شامل ہیں imperfect legal capacity means کہ ان کے اوپر inheritance کا full share نہیں ہے ٹھیک 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 تلاق نہیں دے سکتے کھلا دے سکتے ہیں کھلا لے سکتے ہیں بلکہ ٹھیک 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 تو ان کی legal capacity جو وہ imperfect جو وہ یہاں پہ capacity اپنے developing phase پہ ہوتی ہے آپ کو چیزیں recognize کر نہیں آجاتی ہیں آپ کو چیزوں کو جو ہے وہ distinguish کر آجاتا ہے سات سال کے عمر میں اسی لیے پھر نماز کا حکم بھی سات سال کی عمر میں آیا بچے کو پر سیکنڈ سٹیج جہاں پہ آپ کی mental capacity جو جاتی ہے یا fully develop ہو چکی ہوتی آپ کو چیزوں کی تمیز جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے like whether actual or legal actual legal actual میں وہ ہے جیسے بچے 14 سال میں بھی بہت زیادہ mentally developed ہو جاتے ہیں اور کئی 18 سال کی عمر میں اتنے develop نہیں ہوتا ہے لیکن age of puberty آپ کی legal mental capacity کو determine کرتی ہے majority act میں 18 سال ہے انگلیش law میں 18 سال ہے لیکن اسلامی law میں 9 سال اور 12 سال اس کا difference of opinion لیتے ہیں عورت اور مرد میں دیفرنشیئٹ کر دیتے ہیں ٹھیک اسی لئے لیگل puberty اور actual دونوں words جہاں پہ include کر دی ہیں third stage جو ہے وہ ہے آپ کی age of puberty سے لے کے till death unless death by delinence نہ ہو یا مجنون نہ ہو جائیں ٹھیک ٹھیک تو یہ آپ کی 3 stages ہیں legal capacity کی اس کے اندر جو deficient legal capacity جہاں پہ fully developed نہیں ہے اس میں unborn child dead person جیسے unborn child خود میں نے transaction نہیں کر سکتا وہ contract agreement نہیں کرے گا minor sorry minor کی word use unborn child جیسے اس کی receptive legal capacity تو ہے active legal capacity تو نہیں unborn child کے نام آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والا ہو گا اس کے نام جداد یا کوئی اور چیز سلیپ جیسے سلیپ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سلیپ میں بڑھ بڑھ اتے ہیں ویسے تو بی بی کے سامنے کچھ بات نہیں کہہ سکتے لیکن نیند میں طلاق دیتے رہتے رہتے ہیں اوہ کیٹی ہو جا نہیں ہے تو اس کی کوئی legal گراؤنڈ نہیں ہے وہ آپ بڑھ بڑھ دے رہوں ویسے تو حمد نہیں ہوتی تو اگر pretension والا element ہے تو یہ آپ کے اوپر گناہ لازم ہوگا اگر آپ اپنی فل mental capacity میں مجود ہیں اور اگر آپ ایسے ورد پڑھ آرہے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ legal capacity نہیں ہوگی اسی طرح death illness death illness میں آپ complete انتوکسکیشن میں بھی آپ کا کوئی قتل کیا ہوا جو ہے وہ جو ہے اس کو آپ قتل احمد کے meaning میں نہیں لیتے ہیں ٹھیکی نہیں وہ قتل by way of rash and negligent driving by way of what you call as intoxication or otherwise fraud mistake and jest jest جیس کیا ہے تھٹھا مزاق کرنا جیسے مزاق میں آپ کسی بات کہ دیں وہ equally applicable نہیں ہوگی کیونکہ deficient legal capacity ہے جی imperfect میں آج جی third category اس میں دو categories شامل ہیں women and slaves a woman cannot be among the deficient imperfect legal capacity اب اس کی basis یہ ہیں کہ capacity is there but due to some outer attribute does not recognize the legal force of certain next basically اس کے اندر capacity تو ہے وہ major بھی ہے عقل رکھتی ہے ہر چیز ہے لیکن by other attributes ہیں اس کو اس capacity کے اندر certain چیزیں جو نہیں دیں گیں جیسے امام نہیں بن سکتی ٹھیک نہیں تیس 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 اسلامی law کہتا کہ عورت کی گواہی ہے لیکن حدود cases میں یا transaction al matters میں article 17 پڑھ لے qso کا تو آپ کو یہ discuss کرے گا کہ وہاں پہ اس کی legal capacity وہ نہیں ہوگی اسی طرح she cannot pronounce divorce she can only take half half of the value of share in inheritance and half of the value of the in case of her death جیسے اس کی inheritance half ہے full نہیں ہے تو دیت بھی half ہے وہ بھی full نہیں ہوگی he is a slave she cannot own property slave cannot اب تو خیر slavery اسلام میں ختم کر دی دنیا کی different jurisprudences نے different developed countries نے بھی بھی ختم کر دی لیکن اگر اسلام context میں بات کریں تو وہ property own نہیں کر سکتے تھے جو ہے مرد کو چار عورتوں کی اجازت تھی سلیو کو دوڑ کی اجازت تھی مرد تین طلاقیں بولتا تھا سلیو دوڑ بولتا تھا اسی طرح مسلم عورت تھی ازاد عورت تھی تین منسلیشن پیریڈ طور کے اس کی عدد کے لئے ویٹ کرتی تھی جو باندی تھی یا آپ کی سلیو گرل تھی یہ دو عدد پیریڈ جو فالو کرتی تھی اسی طرح ایک ازاد مرد کے مقابلے میں حدود پنشمنٹ آبوڑی حاف تھی فل نہیں تھی ٹھیک تینک ویری اس پوری کتاب کو جو میں کیا ہے اس کو لیکچر کی فارمیٹ میں آپ سلائیڈ دیکھ لیجئے گا آپ کے جو سوال ہوں گے میرا ایمیل حضر ہے احمد بھائی کا احمد بھائی اگر آپ کو سوال ہے مزید بھائی انشاءاللہ ہم اس کے جواب ضرور دیں گے تینک بھائی جی اللہ 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 دوستوں کو بلوانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے profession کے اندر اور ہمارے education کے اندر جو excellence موجود ہے اور عزیم بھاروکی صاحب کے آج آپ نے ایک لیکچر کے اندر سارے ایک سارا یہ دیکھا ہوگا اور training میں دیکھا ہوگا کہ this is the standard for which we need you to aspire جس لیول کے اوپر مندے کو کھڑے ہو کر جس لیول کے اوپر عزیم بھائی کا اپنے سبجک کے اوپر grasp ہے grip ہے اور جس طریقے سے جس effective اندر اس کے درے وہ کنوے کر رہے تھے اور بالخصوص ایک استاد کا بھی point of view آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ log add کے لیے صرف تقریح یا صرف lecture کی سائٹ کیوں پہ نہیں تھا practical focus کے آپ کے اندہان کے لیے کونوں سے important questions ہیں کیا آپ یہ نظر بات کرنا چاہتا ہوں گا اگر دوسری چپٹرز کے اندر سے سوالات آ گئیں تو وہ پاروکی صاحب یہ ہماری طرف نا پیز آپ کر دیکھو کیجئے گا جے 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 this is the best effort we can make for you اور آپ already آپ نے دیکھا ہوگا جتنی تھروں چیزیں ہیں اور جتنے سارے سوالات آپ کے سامنے رکھئے گئے ہیں we don't know Islamic Jyokestون کی کتاب کے اندر سے کونسے questions ایدفا ریس کر کے مند ایسا نیالی صاحب کی طرف سے کیے جائیں گے لیکچر پہ ضرور فیڈبیک دیجئے گا باکی چینوں پہ بھی فیڈبیک دیجئے گا کل کل لیکچر ایک نیا topic جو انٹیڈیوز کروایا گیا برکہ چھوٹا ہم نے کروا دیا international law کا ہوگا وہ یہاں پہ Mazar Elahi صاحب Dr. Mazar Elahi صاحب باریسٹر بھی ہیں وہ لیکچر یہاں پہ دیں گے اور once again جیسے Kazeem بھائی کہہ رہے تھے good luck to all of you آپ کے exam کے لیے we look forward to seeing you in the profession اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور آخری چیز ایک چیز میں ہمیں بھائی کہ چند چیزیں میں نے بھی بیچ میں سیکھ لیں جو کہ مقالبینگن میں میں سوچ رہا تھا فلاں مقالبینگن دلی مجھے help up deathbed والا جو آپ اس حاصل طور پہ کہہ رہے تھے کی کیا ڈسپوزلز ہو سکتی ہیں کیا ڈسپوزلز نہیں ہو سکتی وہ limitations اب میں بھی جا کے دے گا دوسری آخری اور آخری چیز جو میں آپ کو point out کرنا چاہوں گا کہ اسلامی جو اسپوزلز یہ ویسے اپنے سیلبس کے دے نہیں ڈالا ہوا آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ پورے لپورا لیکچر ہوئے it is a source of our pride and our identity as well appreciate یہ کیجئے کہ سالمنڈ کی کتاب تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن جب آپ روپر طریقے سے اسلامی جو اسپوزلزلز کا ایک اچھا پڑھانے والا آپ کے سامنے آتا ہے تو جس گہرائی کے ساتھ جس ہر معاملے کو کور کرنے کے لیے جس گہرائی کے ساتھ ہمارے بھائین اس چلئے انگلی١ seek روزلزلزلز لئے اور ہمارا روزلزلزلزلززلزلزلزلزلزلزلزلزلزلزلزلزلگ اسلامی لائینا نماکہ آپ کو نظر آتا ہے it is something that needs to be appreciated تو تمام صرف لوگات والا دوستوں کے لئے یہ بھی اپنے پرلو پر باننے کے لئے ہمارے لئے تمہار ہے اور ہمارے بھائی میں جن کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ بھی ہمارے پر فیشن کے لئے تمہار ہے تو بائے امانر فرمی سے thank you for giving us your time بہت شکریہ 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 شکریہ